ہلو فرنڈز ویلکم بیک تو مائی چینل رین بو اور آج میں چار ہومین فرٹلیزر کے بارے میں بتاؤں گی جس سے جو فرٹلیزر بن کر ریڈی ہوگا وہ بہت ہی طاقتور پاور فرٹلیزر بن کر ریڈی ہوگا اور یہ فلاورنگ لینے کے لیے ہنڈر پرسنٹ کارگر ہوگا اس میں پوٹاشیام کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے نیوٹریانٹس ہیں جس سے پلانٹ بڑیہ سے گروت بھی کرے گا اور فلاورنگ بھی کرے گا تو چاروں ہی ایک سے ایک برکر جو فرٹلیزر ہیں اور چاروں ہی پوٹاشیام کے بیسٹ فرٹلیزر ہیں تو فلاورنگ کے لیے جو ہم پوٹاشیام فرٹلیزر بازار سے لاتے ہیں اس کے ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ جو چاروں فرٹلیزر ہیں چاروں ہی پوٹاشیام کے بیسٹ سورسز ہیں اور ان کو فری میں آپ کو ملے گا کیونکہ یہ فری کے فرٹلیزر ہم فیک دیتے ہیں اور گھر میں آسانی سے یہ سبی کے گھر میں مل جاتا ہے تو برسات میں بھی میرے گلاب میں اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے اور یہی فرٹلیزر میں اپنے سارے پلانٹ میں دیتی ہوں اور یہ جو فرٹلیزر ہے آپ اپنے سبھی پلانٹ میں دے سکیں گے فروٹنگ پلانٹ ہو گیا فلاورنگ پلانٹ ہو گیا گلاب ہو گیا گڑھل ہو گیا موگرا ہو گیا چاندنی ہو گیا سارے ہی فلاورنگ پلانٹ میں اور فروٹنگ پلانٹ میں دے سکیں گے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے فلدار جو پلانٹ ہوتے ہیں ان میں فل نہیں بنتے یا جو فلاور نہیں آتے تو اس طرح کے پلانٹ میں بھی آپ آسانی سے دے سکیں گے اور میں یہ چاروں فٹلیزر کا اپیوگ میں بتاؤں گی اور کیسے بناتے ہیں یہ بھی بتاؤں گی تو اگر آپ کے پلانٹ میں فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے تو اس طرح کے فٹلیزر آپ نے پلانٹ میں ضرور دیجئے اور کیونکہ ان میں اچھی ماترہ میں پوٹیشم ہوتی ہے اور پلانٹ اچھے سے نیوٹریشن لے پاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی مائکرو فارم میں ہم دیں گے تو یہ لیکویڈ فٹلیزر کی طریقے سے دیں گے ہم کیونکہ ابھی برسات ہے زیادہ سوالیڈ فٹلیزر مٹی میں رہے گا تو کبھی فانگاس کا ایشو ہو سکتا ہے اور اس طرح کے لیکویڈ فٹلیزر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جو کھیرہ آتا ہے یعنی جو کوکمبر آتا ہے کوکمبر کا چھلکہ ہے یہ تو کوکمبر کا چھلکے میں بہت سارا پوٹیشیم ہوتا ہے ہمیں اکثر پتا نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں یہ ہے اوڈیش تو اوڈیش کو بھی ہم لیکویڈ طریقے سے دیں گے یہاں پہ میں نے صرف ایک ٹی سپون اوڈیش لیا ہے اور پانی میں نے ہنڈرڈ ایمل لیا ہے تو ہنڈرڈ ایمل پانی میں میں نے صرف ایک ٹی سپون اوڈیش لیا ہے اور کوکمبر جو ہے ایک کوکمبر کا چھلکہ لیا ہے ہنڈرڈ ایمل پانی میں تو اس کو ایک دن رکھ دینا ہے اور یہ سارے ہی فٹلیزر میں نے ایک دن رکھ کے بنایا ہے اور یہ ہے پیاز کے چھلکے سے بنا لیکوڈ فٹلیزر تو اس کو آپ سٹور کر سکتے ہیں تو پیاز کے جو سوکے چھلکے ہوتے ہیں ان سے بنا فٹلیزر کبھی خراب نہیں ہوتا تو یہ آپ ایک مہینے تک رکھ کے یوز کر سکتے ہیں اور دیکھئے یہ چوتہ ہے بنانا پیل کا فٹلیزر تو یہ سبھی کو پتا ہوگا بنانا پیل کا فٹلیزر جو ہوتا ہے بنانا کو دو دن رکھ کے پانی میں ڈیپ کر کے رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد فرٹلیزر بن جاتا ہے تو آگے میں کیسے اس کو یوز کرتی ہوں یہ میں بتاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں موگڑا کو میں نے پھرون کیا تھا اور نئے نئے شوٹ نکل رہے ہیں اور برسات یہ پھرون کرنے کا بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے اور موگڑا میں پھرون کرنا ضروری ہوتا ہے نہیں تو نئے شوٹ نہیں آتے اور فلاورنگ بھی نہیں ہوتی تو موگڑا جیسے پلانٹ کو فلسن لے چاہیے یعنی پورے دن کا دھوپ میں رکھیں گے تو بڑیا سے فلاورنگ ہوگی تو ایسے ہی جو ہیبسکس ہے ابھی برسات میں آپ کھولے رکھ سکتے ہیں پورے دن کے دھوپ میں ہی رکھ سکتے ہیں لیکن ان کو آپ دھیان رکھئے ان کو ٹین ڈیز کے گیپ میں آپ کو فنجیسائٹ کا سپری کرنا ہوگا تو فنجیسائٹ آپ دو گرام سرپ ایک لیٹر پانی میں ڈیزولف کر کے پورے پلانٹ کے اوپر سپری کرنی ہے اور مٹی میں بھی دے سکتے ہیں تو اسے پلانٹ پر فنگس کا پروبلم نہیں آئے گا اور میرے پلانٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھی پتی پیلی نہیں ہے تو پیلی پتی سے کبھی کبھی فنگس کا پروبلم ہونے سے پتیاں پیلی ہوتی ہیں اور پوٹ میں پانی نہیں جمتا کیونکہ ویلرین سوائل ہے تو یہ جو فٹلیزر ہے یہ فٹلیزر آپ 15 ڈیز کے گیپ میں ایک بار دیجئے کیونکہ یہ بہت چاروں فٹلیزر مل کے یہ ایک سٹرانگ فٹلیزر بنا ہوا ہے اور یہ جو فٹلیزر ہے اس میں چاروں چیزوں میں بھی پوٹیشیم اچھی ماترہ میں ہیں اور دوسرے سارے نیوٹرینٹس بھی ہیں تو اس کے لیے پلانٹ کو پورا نیوٹریشن ملتا ہے اور لیکویٹ کی طریقے سے ملتا ہے تو پلانٹ بہت جلدی لے لیتا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی بہت بڑیا ہے تو آپ اس برسات میں 10 ڈیز کے گیپ میں دے سکتے ہیں کیونکہ برسات میں کیا ہوتا ہے پانی سے نیوٹریشن جاتا رہتا ہے بارش کی وجہ سے اور ان چاروں فٹلیزر کا جو مشرن ہے ان میں سے میں نے ہاف گلاس لیا ہے اور میں نے ملا ہے 200 امل پانی میں 200 امل پانی کو ملا کر ہی میں نے پلانٹ میں دیا ہے تو ڈائلوٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اور ڈائلوٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے پلانٹ میں پتیا جلنے کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی پتیا تب جلتی ہیں جب اپنے فٹلیزر دیا ہے اور ساتھ میں بہت زیادہ دھوپ ہے کڑاکے کی دھوپ ہے اور مٹی ڈرائی ہو رہی ہے تب ہی پتیا زیادہ جلتی ہیں اس لئے فٹلیزر دینے کے بعد پوٹ کی مٹی مویسٹ رہے زیادہ دھوپ میں یہ ایک دیکھنے والی بات ہوتی ہے آپ جب بھی زیادہ سنلائٹ ہے یعنی کڑے دھوپ میں رکھا ہے پلانٹ تو آپ یہ دھیان رکھیں پوٹ کی مٹی جو ہے وہ تھوڑی مویسٹ سائٹ میں ہونی چاہیے نہیں تو پتی جل سکتی ہے اور دوسرا اس کا کوئی بھی نقصہ نہیں ہے یہ آرگینک فٹلیزر ہے آپ اپنے فروٹس پلانٹ میں بھی دے سکتے ہیں ویڈیٹیبل پلانٹس میں دے سکتے ہیں تو میرے چینل میں آپ کو ایسے بڑیا جانکاری ملتی رہے گی میرے چینل کو ضرور سبسکراب کیجئے لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے تھینک یو